اسلام علیکم میں ہوں سمینہ چتر اور میں ایک سائکولوجسٹ ہوں میرے انٹرو سے بھی آپ کو پتا چلا ہوگا اور میرا پکا ارادہ ہے کہ اپنی نئی جنریشن کو ان کی زندگی کی وہ خوشیاں جو وہ تھوڑی سی لائلنی کی وجہ سے کھو دیتے ہیں وہ واپس لٹا رہی ہیں اور اس میں مجھے آپ سب کی مدد کی ضرورت ہوگی کہ آپ لوگوں کو کہ یہ اگر پرابلم ہو تو مجھ سے ڈسکاز کریں مجھ سے پوچھیں اور میں اس کا آپ کو جواب دوں میں آج کچھ اپنے حصے کا کام کرنا چاہتی ہوں آپ لوگوں کی کچھ آپ کو اویرنس دینا چاہتی ہوں کچھ سیلوشنز بتانا چاہتی ہوں کچھ ہیلنگز بتاؤں گی ہم سب کو کوئی نہ کوئی ایک اچھا کام کر کے سونا چاہیے ڈیلی اور آج کا کام میں کرنے لگی ہوں اچھا کام شروع کرنے لگی ہوں ہم جب رہ رہے ہوتے ہیں ہمارے بہن بھائی ہوتے ہیں عجیز اور دوست کلیگز ہوتے ہیں وہ ان میں کچھ لوگ عجیب سے ہوتے ہیں ہمیں پتہ نہیں چلتا ہم سے لڑتے ہیں ہمیں وہ زیادہ دیر تک برداشت نہیں کر سکتے بہت زیادہ محبت کرنے والے ہوتے ہیں یا بہت زیادہ نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں یا پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو نقصان دیتے ہیں جیسے اپنے آپ کو کٹ لیا آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے ینگ بچے جو ہیں ٹین ایجرز وہ کسی لڑکی کا نام وہ جلا کے سگرٹ سے اپنے اوپر لکھ رہے ہیں یا لڑکی جو ہے ان لڑکے کا نام لکھ رہی ہے چھوڑی سے یا کسی وہ پوائنٹڈ چیز کے ساتھ لگتا ہے کہ ان کو شاید بہت زیادہ پیار ہے بات یہ نہیں ہے کہ وہ پیار بہت ہے پیار کسی کو بھی کسی سے بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن اس کے اندر اپنے آپ کو تکلیف دینا سیلف ہارمنگ جو ہے وہ ایک نقصان دے بات ہے اس کا مطلب ہے کہ there is something with the personality of the teenager کہ ان لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ یہ ان کو جلدی کوئی اچھا لگ جاتا ہے اور جلدی ہی اس پہ جان نصار کرنے لگتے ہیں اور جلدی ہی اس کو اپنا سب کچھ مان لیتے ہیں اور اس کی ہر بات سنتے ہیں ہر بات ماننے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں مگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ بھاگتے ہوئے ایک پیس کے اوپر بہت زیادہ دیر نہیں چل سکتے ہیں ایک آدمی رننگ کرتا ہوا ایک گھنٹہ بھاگ لے گا اس کے بعد دو بیست ہی ہو تھک جائے گا تو یہی حال بوڈر لائن فیسنالٹی والی شخصی لوگوں کا ہوتا ہے کہ وہ پہلے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں بہت زیادہ جان نچاور کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ ان کے بس کئی بات نہیں ہوتی اس ریلیشنشپ کو منٹین کرنے کی اس کو اٹی لینکھ کرنے کی تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کو اسی بندے میں بہت برائیاں نظر آنے لگ جاتی ہیں اور ان کو وہ ڈی ویلیو کرتے ہیں جتنا سر پہ چڑھایا ہوتا ہے اتنا ہی نیچے پھینک دیتے ہیں پھر یہ ہے کہ یہ امپالسیو ہوتے ہیں ابھی کوئی ڈیسیشن کیا ابھی کوئی چیز اچھی لگی اور بھاگ کر وہ انہوں نے فورن کر لی بغیر سوچے سمجھے کس کا نقصان ہوگا یا فائدہ ہوگا ایراؤنڈ ایٹی پرسنٹ لوگ جو ہیں بوڈر لائن پیسنالٹی رکھنے والے ان کو سویسائیڈل تھوٹس آتی ہیں وہ خودکشی کرنا چاہتے ہیں اچھا اب یہ ہے کہ جب ہمیں کٹھے رہ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے ساتھ کوئی بوڈر لائن پیسنالٹی ہو تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ ہم سے لڑا ہے ہماری وجہ سے ہم سے ناراض ہے ہم نے کچھ غلط کیا ہے ایسا نہیں ہوتا ان کے موڈز بدلتے رہتے ہیں اور ان کو بہت جلدی غصہ آ جاتا ہے اور غصہ کرنے کے بعد ان کو اپنی غلطی کا احساس بھی ہوتا ہے وہ معافی بھی مانگ لیتے ہیں تو تاکہ کیونکہ ان کی پرسنالٹی میں کوئی خرابی نہیں ہوتی ان کی کگنیشن یا سوچ کا مسئلہ ہوتا ہے اور بوڈر لائن اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ پہلے سائکاوسز اور نیروسز دو بیماریاں تھی سائکلوجیکل اب تو خیر ایکسز وغیرہ کا سٹیٹرسٹیکل منیول آگیا ہے ان بیماریوں کے درمیان میں ہوتا تھا نہ تو اس کو پاگل کہتے تھے اور نہ ہی اس کو نیروٹک کہتے تھے یعنی ان کے بوڈر کے اوپر تھا مگر کچھ ایفٹ کے ساتھ کچھ توجہ کے ساتھ تھوڑی مونیٹرنگ کے ساتھ آپ ان کو ہیلپ کر سکتے ہیں مثلا اگر ان کو غصہ آ گیا ہے تو آپ کو سمجھ آ جائے کہ جی ان کو غصہ کس وجہ سے آیا ہے ان کی پرسنالٹی کو فلو ہے جس وجہ سے غصہ آیا ہے تو آپ پھر اس کو اس کی بدلے میں نراز نہ ہو اس کو ریسی پروکیٹ نہ کریں بلکہ نرمی رکھیں دھیرچ رکھیں کچھ عرصے کے بعد جب اس کا موڈ ٹھیک ہوگا تو وہ بندہ یا بندی آپ کے ساتھ بلکل ویسے ہی ہو جائیں گے جیسے وہ پہلے سے ان کا حصہ رشتہ اس کا علاج میں آپ کو نیکس ویڈیو میں بتاؤں گی ان کا علاج ہو نہیں سکتا لیکن کچھ بہتری آ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہماری ویڈیو ختم ہوتی ہے اور اگر آپ کو کوئی سوال پوچھنے ہو کوئی سوال کچھ سمجھ نہ آتا ہو خاص طور پر ینگ بچے تو وہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کوئی پیسے خرچ نہیں ہوں گے ان کے اور کوئی ان سے کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے دیکھیں انہوں نے آلویس کال می کسی وقت بھی فون کریں میرا نمبر ٹیچر دسکرپشن میں دیا ہو ہے اور بات کریں اور مجھ سے پوچھیں لیکن واقعی جس کو مسئلہ ہو خام کھانا فون کرتے ہیں Thank you موسیقی